دوستو اس دن اتنے بجے سے خیلی جائے گی بھارت اور اسٹولیا کی تین میچوں کی رومانچک ونڈے سریز دیکھئے پورا کارکرم سوگتے دوستو آپ سبی کا خمال یوٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور اسٹولیا کے بیچ تین میچوں کی رومانچک ونڈے سریز کا آگاز کب ہونے والا ہے کتنے وجہ سے ہونے والا ہے اس ونڈے سریز کے لیے ٹیم ایڈیا میں کون کون سے خلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے پورا کارکرم پورا شیڈل آج کی اس وڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم ایڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتی ہو کہ بھارتی ٹیم اسٹولیا کو بری طرح سے روند کر رکھ دے تو اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس وڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس وڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم نے خالی میں ایشا کپ جیسا بڑا ٹوڈامیٹ خیلا جس میں ٹیم انڈیا خطاب حاصل کرنے میں سفل نہیں بھارتی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں بہترین پیدشن کیا اور آخر کار ایشا کپ کے ٹائٹل کو اپنے نام کیا اس بار ایشا کپ ونڈے فورمیٹ میں خیلا گیا تھا جہاں دوستو ایشا کپ تو بھارتی ٹیم نے جیتی لیا لیکن اس کے بعد ٹیم انڈیا اسٹلیہ کے خلاف تین میں چونکہ رومانچک ونڈے سریز کھیلنے والی ہے اور اس کے بعد بھارتی ٹیم ورلڈ کپ جیسا بڑا ٹوڈامیٹ بھی کھیلنے والی ہے تو دوستو ایسے میں ٹیم انڈیا کے لیے اسٹلیہ کے خلاف کھیلے جانی والی یہیں ونڈے سریز کافی اہم ہونے والی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو فیلحال اسٹلیہی ٹیم ونڈے رینکنگ میں نمبر ایک کے ستان پر موجود ہے یعنی کہ اسٹلیہ بھارت کو کانٹی کے ٹکر دینے والا ہے بھلے ہی ایشا کپ میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو خرایا ہو جی ہاں سرلنکا کے ٹیم کو خرایا ہو لیکن یہاں پر اسٹلیہ جیسے ٹیم کو خرا رہا بھارتی ٹیم کے لیے کافی چنوٹی پور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹلیہ فیلحال دنیا کی نمبر ایک ٹیم مانی جاتی ہے جی ہاں اور ورلڈ کپ میں تو اسٹلیہ جیت کی پربل دعویدار کے طور پر مانی جا رہی ہے تو اسے میں بھارتی ٹیم ایک بڑا اعلان کر سکتی ہے اسٹلیہ کو تین میچوں کی رومانچک ونڈے سریز میں تین زیرو سے بوری طرح سے خرا کر یہاں پر بتا سکتی ہے کہ وہیں فیلحال ونڈے کرکیٹ کی نمبر ایک کی ٹیم ہے فیلحال دیکھا جائے تو ٹیم ایڈیا کافی بہترین فارم میں چل رہی ہے بھارتی ٹیم کے بلے باز کہو یا پھر گین باز کہو سب ہی نے اپنا کہر برپایا ہے کافی بڑیا فارم میں چل رہے ہیں تو ایسے میں دیستو یہاں پر اسٹلیہ جیسے بڑے ٹیم کے خلاف بھی بھارتی ٹیم کافی کانٹے کے ٹکر دیکھیں اور بات کریں بھارت اسٹلیہ کے ونڈے سریز کے بارے میں تو دوستو بھارت اور اسٹلیہ کے بیچ اس ونڈے سریز کا پہلا ونڈے مقابلہ 22 ستمبر 2023 کو شکروار کی دن خیلا جانے والا ہے جہاں دوستو اس مقابلے کی شروعات بھارتی سمیں انصار دو پخر دیڑ بجے سے ہونے والی ہے یہ ہے مقابلہ پنجاب کے کرکیٹ اسوسیسن سٹیڈیم پر خیلا جائے گا جہاں دوستو دونہ ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹے کے ٹکر دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد دوستو بات کریں دوسرے ونڈے مقابلے کی دوسرا ونڈے مقابلہ 24 ستمبر ریوار کی دن خیلا جانے والا ہے جہاں دوستو اس ونڈے مقابلے کی شروعات بھی دو پہر دیڑ بجے سے ہوں گے جہاں یہ ہے ونڈے مقابلہ اندور کے ہولکر کرکیٹ سٹیڈیم میں خیلا جائے گا اس مقابلے میں بھی ہمیں بہترین ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس ونڈے سریز کا آخری اور انتیم ونڈے مقابلہ 27 ستمبر 2023 بدوار کے دن خیلا جانے والا ہے جہاں دوستو یہ ہے ونڈے مقابلہ بھی دو پہر دیڑ بجے سے شروع ہوگا اور یہ ہے میچ راج کوٹ کے سو راشت کرکیٹ اسوسیسن سٹیڈیم پہ خیلا جائے گا دوستو کچھ اس طرح سے بھارت رسٹولیا کے بیچ تین ونڈے مقابلے کھیلے جانے والے ہیں اور اس ونڈے سریز کے لیے خفتان کے طور پر ایک بار پھر سے روحیت شرمہ موجود ہوں گے اور باقی سبھی انہیں خیلا جو یہ ایشیا کپ میں خیلتے ہوئے نظر آئے سبھی خیلا جو اس ونڈے سریز میں بھی خیلیں گے اور ورلڈ کپ کے تیاری کریں گے ورلڈ کپ سے پہلے بہترین پیدشن دکھا کر ٹیم انڈیا کو ایک بڑی ٹیم مضبوط ٹیم کے طور پر ساویت کرنے کی پوری کوشش کریں گے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اور سٹولیا کو ونڈے سریز میں بات دینے میں سفل ہو پائے گی کیا بھائیتی ٹیم اس ونڈے سریز کو جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں